اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پائنلی راکی ساون نے عادل ہان دورانی کو ڈیورس دینے کے بارے میں کیوں سوچا دوستو ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک مہینے پہلے راکی ساون نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ عادل کو اس کے کیے پر سزا ملتا دیکھنا چاہتی ہے پر وہ اسے ڈیورس نہیں دے گی لیکن اب راکی ساون کا کہنا ہے کہ وہ عادل سے ڈیورس لینا چاہتی ہے جو کہ میسور جیل میں ہے راکی ساون نے انہیں چے پروری کو انہیں ڈومیسٹک وائلنس چیٹنگ کیش اور جلری کی چوری کے کیس میں گرفتار کروایا تھا اس کے بعد بارہ پروری کو ایک ارانی لڑکی نے ان کے اگینسٹ پورم پولیس ٹیشن میں ریپ کیس پائل کیا تھا راکی نے کہا کہ میں پہلے اس سے ڈیورس نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی اس کے باوجود کہ اس نے مجھے بہت زیادہ حیرس کیا تھا اور مجھے بہت سارے مشکلات میں بھی ڈالا تھا انپیکٹ جب وہ مجھ سے پائٹ کرتا وہ اکثر یہ کہتا کہ وہ مجھ سے ڈیورس لینا چاہتے ہیں کیونکہ آدل دوبارہ شادی کرنا چاہتے تھے بٹ میں نے اسے کبھی ڈیورس دینے کے بارے میں نہیں سوچا اب ایک مہینے اکیلے رہنے کے بعد مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ شادی کے بندن میں رہنے کا کوئی پائدہ نہیں ہے جو میری بالکل بھی عزت نہیں کرتا سو میں اپنے وکیل سے کنسلٹ کرنے جا رہی ہوں اسے ڈیورس لینے کے حوالے سے وہ جیل میں ہے سو اوبیسلی میں اسے اب ڈیورس نہیں دے سکتی پر ایک دن وہ جیل سے باہر آئیں گے تو تب میں اسے ڈیورس ضرور لوں گی راکی ساون نے کہا کہ وہ یہ سب پبلیسٹی کے لیے نہیں کر رہی انہوں نے مزید کہا کہ کیا کوئی ایسے حالات سے گزرا ہے گوڑن عورتوں کو بچائے جو اپنی زندگیوں میں اس طرح کے میریٹل ایشیوز کو پیس کرتی ہے یہ کیسے ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے راکی ساون نے کہا کہ وہ اپنے کام اور اچھی چیزوں پر فوکس کرنا چاہتی ہے کرنٹلی میں رمضان کے روزے رک رہی ہوں اور خود کو پورا مند محسوس کر رہی ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا حیال رکھیں اللہ حافظ